اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے کہ خوش ہوں گے خیریت سے ہوں گے اور مزے میں ہوں گے میں بھی بالکل ٹھیک ہوں الحمدللہ میں نے سوچا کہ کیوں نہ آپ سے جھٹ پٹ سی جو ہے وہ بندیوں کی ریسپی شیئر کی جائے یہ میری فرنڈ جو ہیں انڈیاں ہیں وہ ان کے گھر میں نے کھائی تھی اور شادی سے پہلے وہ تو آپ انڈیاں جالے گی ہیں واپس لیکن میرا بڑا دل چاہ رہا تھا مجھے یاد آ رہی تھی یہ جو وہ بنا دی تھی بھنڈیاں تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں ٹرائے کروں اور آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کروں سب سے اچھی بات یہ ہے کہ یہ بہت ہی جلدی جھٹ پٹ ریڈی ہو جاتی ہے میں نے آدھا کلو بھنڈیاں لی اور ان کو جو ہے اس طرح جولین کٹ کر لیا تھا یعنی کہ چار کٹ کر لیں ایک بھنڈی کے لمبائی میں اس کے بعد ان کو جو ہے وہ میں نے جالی میں ڈال کے ہلکا سا واش کیا اور ان کو ڈرائے کرنے کے لیے لگ دیا اچھا یہ بھی آپشنل ہے کہ اگر آپ نے ان کو اچھی طرح واش کرنا مجھے در ڈاؤٹ سا تھا کہ سر اچھی سے واش ہو جائیں اور جو موٹے بیج ہیں بھنڈیاں ان میں موٹے بیج ہوتے پاکستان کی بھنڈیاں ان کو ضرورت نہیں پڑے گی وہ اچھی ہوتی ہیں تو اس کے بعد پھر ڈرائے ہو گئی تو میں نے جو ہے وہ سارے مسائلے لے لیے یہ آپ لوگ ریسی بھی کارڈ میں دیکھ لیجئے گا بھناوا کٹاوہ زیرہ تھا اور سفیہ زیرہ سابودھنیا چلی فلکس تھے پساوہ زیرہ تھا لار مرچن تھی اور بیسن تھا نمک تھا یہ سارے چیزیں جو ہیں یہ میں نے جو ہے اس میں ڈال دی اور ان کی جو وہ آپ ریسی بھی کارڈ میں ڈیک لیجئے گا ہاف لیمن لے کے ان کو سکویز کر دیا اس کے بعد پھر جو ہے وہ میں نے آلیو آئل لیا اور وہ بھی اس میں مکس کر کے رکھ دیا اور اچھے سے اس کے بعد ائر فرائر میں بناوں گی آپ لوگ چاہیں تو اس کو فرائی پین میں بھی بنا لیں جب فرائی پین میں بنائیں گے تو تھوڑی سی جو کونٹیٹی ہے بیسن کی وہ ایک چمچ ایکسٹرائٹ کر دی جائے گا تو وہ ذرا اور زیادہ اچھی بنیں گی ان کے یہ ائر فرائر میں میں نے بنانی تھی تو یہ آئل بھی تھوڑا سا میں نے بس ایک ٹیبل سپون کے قریب ڈال کے اس کو اچھے سے مکس کی اور کیونکہ میں ہیلڈی آپشن کی طرف جانا چاہ رہی تھی تو اگر آپ فرائی پین میں ڈیپ فرائی کر کے بنائیں گے تو وہ اور زیادہ جو ہے وہ کرسپی بنیں گی اور آپ لوگ ایدا سنیکنگ کے طور پر بھی کھا سکتے ہیں میں نے جو ہے وہ چاہلوں کے ساتھ بنانی تھی تو میں نے اس لیے اس کو اس طریقے سے جو ہے وہ بنا لیا اور یہ اتنا مزے کی بنتی ہیں بہت ساتھا ٹیسٹی بنتی ہیں بلکہ یہ بچوں کے لیے بھی بہت اچھی ہیں میں نے اسی لیے بنا گنے کے ٹرائی کی تھی کہ دعا کو بھی خوشش کروں گی کہ الگ سے جو ہے وہ تھوڑے سے نگٹ کے ساتھ یہ بھی سائٹ پر رکھ دوں تاکہ وہ کھا لے تو اس طرح کی ڈیفرنٹ چیزیں جو ہیں وہ میں ٹرائی کرتی رہتی ہوں کہ کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے وہ ویجیٹیبلز بھی جو ہے وہ بچے کو کھلائی جائیں تو یہ جو ہے یہ فرائی میں میں بھنڈیاں ڈال رہی تھی اور اس کو میں نے سب کو ڈالنے کے بعد اس میں آپشن ہوتا ہے ویجیٹیبل کا وہ سلیک کر کے اس کو میں نے اس میں رکھ دیا اور اس کے بعد پھر ایک دفعہ جو ہے بیچ میں چک کیا اور اس کو اچھے سے جو ہے دوبارہ سے مکس کر کے دوبارہ رکھ دیا اور ٹوینٹی وینٹس میں جو ہے یہ ریڈی ہو گئی تھی اور اتنے مزی کی بنی تھی اور فوراں ہی ریڈی بھی ہو گئی بن گئی اگر آپ لوگ بھنڈیوں کو پہلے سے کٹ کر کے رکھ لیں تو جب بھی بنانا ہو اس طرح فوری طور پر بن جائے گی تو بس جو ٹائم لگتا ہے وہ اس کے کٹنگ میں لگتا ہے باقی اس کا کوئی ٹائم نہیں ہے بہت مزی کی بنتی ہے ضرور ٹرائے کیجئے گا اپنے فیڈبیک دیجئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اپنا بہت سے خیال رکھئے گا میرے چینل کا بھی اللہ حافظ موسیقی